ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا؟ وہ کون سا اقدہ ہے جو وہاں ہو نہیں سکتا؟ یہی کہانی ہے ایک ایسی سنف نازک کی جو حقیقی معنوں میں اس سنف آہن بن کر سامنے آئیں انہوں نے خود کو منوانے کی ٹھان رکھی ہے وہ بیٹی کے روپ میں ہوں بہن کی صورت میں یا پھر ایک وفا شعار بیوی کے طور پر انہوں نے اپنی سماجی اخلاقی اور مذہبی اقدار سے روگردانی نہیں کی وہ طالبہ ہوتی ہیں تو کمال وہ استاد ہوتی ہیں تو بے مثال اور جب کاروباری خاتون ہوتی ہیں تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حقیقی پیروکار یوں تو ہزاروں لوگوں کی کامیابی کی داستان رقم ہیں لیکن بدقسمتی کہیے یا پھر دور حاضر کی ستم ذریفی کہ ان داستانوں میں بہت کم نام خاتین کے ہیں ہم مانے یا نہ مانے سماج میں کسی خاتون کو کسی مقام پر پہنچنے کے لیے ہما قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہی حقیقت ہے ایسے میں اگر ایک لڑکی واقعی کچھ کر دکھائے اور وہ بھی ایسا کہ جس کے سمرات سے مرد و زن یقصہ مستفید ہوں تو بلا شبہ یہ بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے سدرہ نسیم جو اپنے نام کے مستاق واقعی نوجوانوں کے لیے سبح نسیم کا پیغام لے کر بطور رول موڈل اپری ہیں ان کا تعلق پاکستان کے شہر میاں والی سے ہے جہاں دلیر باوقار اور قبائلی روایات کے پاس تار لوگ بستے ہیں آپ بہترین مقررہ لکھاری اور کاروباری خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ فازلہ بھی ہیں سدرہ نسیم نے بنیادی تعلیم اور حفظ قرآن کی تکمیل کے بعد ترس نظامی مکمل کیا اس کے بعد میٹرک سائنس کا امتحان شاندار نمبروں سے پاس کیا میٹرک کے بعد سدرہ نسیم بیعہ کر سسرال چلی گئیں جہاں سسرالیوں خاص کر شوہر نے ریگولر ایف ایسی کروانے اور پھر بی ایس انگلیش کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ دلوانے تک دے مثال تعاون کیا اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہی سدرہ نسیم نے ڈیجیٹل سکلز سیکھنے میں دن رات ایک کیے جس کی بطالت جلد آن لائن پروجیکٹس ملنا شروع ہو گئے ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے ساتھ کام کر کے تجربہ حاصل کیا اور اس وقت بھی انگلینڈ، امریکہ اور انڈیا کے لیڈنگ بزنس برینڈز کے ساتھ بطور ہیڈ آف دیجیٹل مارکٹنگ ٹیم کام کر رہی ہیں سدرہ نسیم نے اپنے علم و ہنر سے نوجوانوں کو خصوصاً خاتین کو دور حاضر کے اُبھرتے ہوئے جدید فنون سے مطارف کروانے کے لیے سدرہ نسیم سکلز ہب جیسا پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں محنت اور لگن کی شرط پر دلو جان سے سیکھنے والوں پر محنت کی جاتی ہے اور اس سلسلے کی کئی کامیابیاں اور سوشل میڈیا پر آپ کے ہزاروں فالورز اس پر شاہد ہیں کہ اس ادارے کی بدولت سینکڑوں لوگ باعزت روزگار کے حصول کو یقینی بنا چکے ہیں آپ نے سڈ مارٹ کے نام سے ایک سٹارٹ اپ مطارف کروایا ہے جس کی ویب سائٹ پر کام جاری ہے جو کہ بہت جلد پائے تکمیل کو پہنچنے والا ہے انشاءاللہ اسی طرح عام تاجروں کو بھی آن لائن تجارت کا موقع ملے گا اس حوالے سے ان کا عظم ہے کہ آج کا یہ سٹارٹ اپ کل کی ای کامرس کی دنیا کا ایک قابل بھروسہ نام ہوگا انشاءاللہ انہوں نے سڈ روبز کے نام سے اپنا برینڈ بھی مطارف کروایا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ سڈ روبز ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کے وارڈروب کی زینت اور آپ کی زیباش کے لیے کارامدہر شئے دستیاب کرتا رہے گا اس سلسلے میں کئی سارفین کے مصبت تاثرات موجود ہیں جو کہ سڈ روبز کی جدت نفاست اندگی اور قیمت میں توازن کے قائل ہیں حال ہی میں ڈی جی ایکسل کے نام سے اپنے کام کا آغاز کرنے والی ڈیجیٹل مارکٹنگ ایجنسی کی روح روان بھی آپ ہی ہیں جہاں آپ کی زیر نگرانی انتہائی قابل ٹیم دنیا بھر کے مختلف پرینڈز اور اداروں کو اپنی ڈیجیٹل ساویسز فراہم کر رہی ہے اور ڈیجیٹل مارکٹنگ کی ضرورت کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں ڈیجیٹل مارکٹنگ کی بغیر بزنس کا تصور ایسا ہی ہے جیسے آپ دکان بنائیں اور دروازہ بند کر کے کسٹمر کا انتظار کرتے رہیں صدرہ نسیم نے جو سفر کبھی اکیلے شروع کیا تھا آج ان کے ساتھ سو سے زائد افراد پر مشتمل ایک ٹیم ہے جس کو وہ لیڈ کر رہی ہیں جہاں یہ تمام لوگ اپنی معاشی مسائل کو نمٹنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معاشی ترقی میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں سلام ہے اس بنتے ہوا پر اور ان کے تمام اہل خانہ پر جو اپنے گھر کی بہو کو بیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں سلام ہے اس بنتے ہوا پر اور ان کے تمام اہل خانہ پر جو اپنے گھر کی بہو کو بیٹی کو سپورٹ کرتے ہیں کبھی نہ ڈگمگانے والی صدرہ نسیم تمام خاتین کے لیے ایک بہترین مثال ہے ہماری دعا ہے کہ صدرہ نسیم یوں ہی کامیاب و کامران رہے اور آمت الناس کی خیر کے لیے کام کرتی رہے ہمیں بھی اپنی بچیوں کو آگے بڑھنے میں ضرور مدد کرنی چاہیے کہ وہ بھی صدرہ نسیم کی طرح اپنی حدود میں رہ کر مصبت اڑان بھر سکتی ہیں کہ زندگی کا ہر گزرتا شب و روز سنگ میل ہے اور سنگ میل رکنے کا نہیں کہتے بلکہ آپ کو آپ کی منزل سے قریب ہونے کی نوید سناتے ہیں اس لیے چلتے رہیے کہ رکنے کے لیے کوئی دن نہیں بنا آمین سمہ آمین آمین سمہ آمین